سوال یہ آیا تھا کہ شیخ دیدات سنی ہے یا نہیں ہے ان کے بیان سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے اصل میں وہ کوئی اسلامی سکولر تو غالبا نہیں ہے اور عقیدے کے وہ صحیح العقیدہ سنی ہی ہیں لیکن ان کی ڈیبیٹ یا ان کا مناظرہ جو رہتی ہیں دلیلے وہ زیادہ تر غیر قوم کے خلاف رہتی ہیں اپنی یعنی اہل سنت کے اندر یا پھر اسلام کے نام پر بنائے گئے دوسرے باطل مذہب کے خلاف نہیں ہیں تو ان کی زیادہ تر پریکٹی جو ہے وہ بائبل وغیرہ کی ہے تو اگر آپ اس میں سننا چاہیں آپ کو ضرورت کی بیان اس میں دلائل لگیں باطل کے خلاف تو آپ سن سکتے ہیں ورنہ کوئی اسی خاص ضرورت نہیں ہے باقی کوئی ایسا دینی شخص یا نہیں ہے دینی شخصیت جو ان کی پیر بھی کی جائے ہیں ان کے کوئی ایسا مسائل وغیرہ عام ہو وہ بھی نہیں ہے باقی یہ کہ عقیدے کے سننی ہی ہیں جہاں تک میری اس میں تحقیق ہے کیونکہ ان کے خلاف کوئی زیادہ ان کے بارے میں لٹریچر یا کتابیں وغیرہ موجود نہیں ہیں